ناتا فاؤنڈیشن سہت مندانہ ماحول کی فرہمی میں بھی آگے آگے ہے ناتا فاؤنڈیشن کی زیرے سرپرستی شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر نے گارڈن ویس آدم کالونی میں ایک روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا ناتا فاؤنڈیشن کے سرپرستی آلہ رمضان ناتا نے کہا کہ ہمارا ویجن لوگوں کی خدمت کرنا ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس تقریباً دو سو کے قریب پیشنٹ یہاں چیک کیے جائیں گے ابھی تک لسٹ آپ دیکھ چکے ہو ہنڈریٹ کروس کر چکے ہیں اور ابھی تو بگننگ سٹارٹ ہے انشاءاللہ دو سو کے قریب ہم لوگ لگ بگ ہر مولے میں جا کے پیشنٹ دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا دسوہ کیمپ ہے تین سو آپریشن ہم فیس آبیلیلہ کروا چکے ہیں ابھی تک کیٹرک کے کوئی سترہ آپریشن ہمارے پاس اس میں ڈائیگنوز ہوئے ہیں جس کا ہم وینیزڈے کو انشاءاللہ ان کے فیس آبیلیلہ آپریٹ کروائیں گے اچھے یہاں ذرا نیڈ بھی تھی اور میرے دوست اے باب جو میرے ساتھ فنڈنگ کرتے ہیں اس آپریشن کو اوگنائز کرنے کے لیے ان لوگوں کا بھی اسرار تھا تو یہاں جو ہے ہم نے جو یہاں کیونکہ متوسط طبقہ بہت زیادہ ہے اور خاص کر سپید پوشی ہے اور آج کل مہنگائی کے دور کے اندر اس وقت بہت علاج تعلیم نا پید ہوتی جاری ہے شاہ بیبی ہیلتھ کیر سینٹر کی چیل پرسن دوبینا رمزان کہتی ہے فری کیمپ سے سیکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں یہ ہمارا دسوہ آئی کیمپ ہے اور اس میں ہم آنکھوں کا موف چیک اپ کر آ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگوں کو کیٹرک کے اور لیسکس کے جو آپریشن ہے وہ ہماری طرف سے فری آف کاسٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو قریب کی نظر کے چشمیں وہ بھی ہماری طرف سے فری آف کاسٹ دیے دیا ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے اور حکومت تو سارے لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے صرف باتیں ہی ہیں دعوے ہی ہیں اور ہر دفعہ ہمیں ایک لولیپاپ دے دیا جاتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہونے والا ہے بس اب کچھ دن جاتے انتظار کر رہے ہیں اللہ کے پاس بیٹھے ہیں ناتا فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سرہتے ہوئے اسنوکر چیمپین محمد یوسف اور دیگر کا کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر کیے جانے والے کاموں کا بیڑا ناتا فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہوا ہے ناتا فاؤنڈیشن کو جتنی بھی اگر آپ مبارک بات دیں وہ کم ہے کیونکہ آنکھیں سب سے بڑی نعمت ہیں اور وہ اس کے لئے اتنی کاوش کر رہے ہیں اتنی جدو جہد کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور آج کے دور میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کمی ہوتے ہیں باقی ہمارا یہ دسوان کیمپ ہے ناتا فاؤنڈیشن کے تاون سے رمضان بھائی کے تاون سے دسوان کیمپ ہے جس میں آدم جائے ہسپٹل کی ٹیم آئی اور اس میں ماشاءاللہ بھی تک ہنڈریڈ اوپیڈی ہو گئی ہے اور سیونٹین کیٹرک کے پیشنٹ نکل گئے ہیں ماشاءاللہ سینڈریڈ اوپر آگے پیشنٹ ہمارے پاس اور گلاسز جو ہم نے کافی کوشش کر دیئے اور ماشاءاللہ سے کافی بہتر کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ خدمت کا کام ہے آج ہمارا جو ہے وہ دسوان آئی کیمپ ہے ناتا فاؤنڈیشن کی طرف سے آدم کولنی کے اندر ہے اور ابھی تک جو ہے ہم تقریباً سوڑ سے قریب پیشنٹ کو دیکھ چکے ہیں اور آج کا ٹارگٹ ہمارا دوسو پیشنٹ کا ہے رمضان بھائی ہمارا بھائی ہے فری میں اپریشن ہوا ہے اس کی مہربانی اللہ خوش رکھے اللہ اس کو کامیاب کرے اللہ ہر مشکل آسان کرے ایک روزہ فری آئی کیمپ میں آنکھوں کے چیک اپ کے ساتھ ساتھ عدویات بھی مفت فراہم کی گئی کیمرامین محسن رشید کے ساتھ سمیر قریشی سیونٹین نیوز کرچی